مطی رچت سو سمچار چوبیس ما دھیائے جب ایشو مندر سے نکل کر جا رہا تھا تو اس کے چیلے اس کو مندر کی رچنا دکھانے کے لیے اس کے پاس آئے اس نے ان سے کہا کیا تم یہ سب نہیں دیکھتے میں تم سے سچ کہتا ہوں یہاں پتھر پر پتھر بھی نہ چھوٹے گا جو ڈھایا نہ جائے گا اور جب وہ جیتون پہاڑ پر بیٹھا تھا تو چیلوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم سے کہے کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے کا اور جگت کے اند کا کیا چند ہوگا ایشو نے ان کو اتر دیا ساؤدھان رہو کوئی تمہیں نہ بھرمانے پائے کیونکہ بہت سے ایسے ہوں گے جو میرے نام سے آ کر کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہتوں کو بھرمائیں گے تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی چرچہ سنوگے دیکھو گھبرا نہ جانا کیونکہ ان کا ہونا عوش ہے پرانتو اس سمیں انت نہ ہوگا کیونکہ جاتی پر جاتی اور راجی پر راجی چڑھائی کرے گا اور جگہ جگہ اکال پڑیں گے اور بھوینڈول ہوں گے یہ سب باتیں پیڑاؤں کا آرم ہوگی تب ایک کلیش دلانے کے لیے تمہیں پکڑوائیں گے اور تمہیں مار ڈالیں گے اور میرے نام کے کارن سب جاتیوں کے لوگ تم سے بیر رکھیں گے تب بہتے رے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے بیر رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے بہش دکتہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو بھرمائیں گے اور ادھرم کے بڑھنے سے بہتوں کا پریم تھنڈا ہو جائے گا پرانتو جو انت تک دھیرج دھرے رہے گا اسی کا ادھار ہوگا اور راج کا یہ سو سمچار سارے جگت میں پرچار کیا جائے گا کہ سب جاتیوں پر گواہی ہو تب انت آ جائے گا سو جب تم اس اجارنے والی گھرنیت بستو کو جس کی چرچہ دانیل بھش دکتہ کے دوارہ ہوئی تھی پویتر ستھان میں کھڑی ہوئی دیکھو جو پڑھے وے سمجھے تب جو یہودیاں میں ہوں وے پہاڑوں پر بھاگ جائیں جو کوٹھے پر ہوں وے اپنے گھر میں سے سمان لینے کو نہ اُترے اور جو کھیت میں ہو وے اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے اُن دنوں میں جو گرب بھتی اور دودھ پلاتی ہوں گی اُن کے لیے ہائے ہائے اور پرارتنا کیا کرو کہ تمہیں جاڑے میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے کیونکہ اُس سمیں ایسا بھاری کلیش ہوگا جیسا جگت کے آرم سے نہ اب تک ہوا اور نہ کبھی ہوگا اور یدی وے دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی پرانی نہ بچتا پرانتو چنے ہوئے کے کارن وے دن گھٹائے جائیں گے اُس سمیں ایدی کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو پرتیتی نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے بھوش دکتہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور بڑے چن اور عدبھت کام دکھائیں گے کہ ایدی ہو سکے تو چنے ہوئوں کو بھی بھرما دیں دیکھو میں نے پہلے سے تم سے یہ سب کچھ کہہ دیا ہے اس لیے یدی وے تم سے کہیں دیکھو وہ جنگل میں ہیں تو باہر نہ نکل جانا دیکھو وہ کوٹریوں میں ہیں تو پرتیتی نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی پور پھر نکل کر پشچم تک چمکتی جاتی ہے ویسا ہی منش کے پتر کا بھی آنا ہوگا جہاں لوت ہو وہیں گدھ اکھٹے ہوں گے ان دنوں کے کلیش کے بعد ترنت سوریہ اندھیارہ ہو جائے گا اور چاند کا پرکاش جاتا رہے گا اور تارے اکاش سے گر پڑیں گے اور اکاش کی شکتیاں ہلائی جائیں گی تب منش کے پتر کا چن اکاش میں دکھائی دے گا اور تب پرتوی کے سب کلوں کے لوگ چھاتی پیتیں گے اور منش کے پتر کو بڑی سامرت اور ایشورے کے ساتھ اکاش کے بادنوں پر آتے دیکھیں گے انجیر کے پیڑ سے یہ درشتان سیکھو جب اس کی ڈالی کومل ہو جاتی اور پتے نکننے لگتے ہیں تو تم جان لیتے ہو کہ گریشم کال نکٹ ہے اسی ریتی سے جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لوگ کی وہ نکٹ ہے برن دوار ہی پر ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں پوری نہ ہو لیں تب تک یہ پیڑھی جاتی نہ رہے گی آکاش اور پرتوی ٹل جائیں گے پرانتو میری باتیں کبھی نہ ٹلیں گی اس دن اور اس گھڑی کے وشے میں کوئی نہیں جانتا نہ سورک کے دودھ اور نہ پتر پرانتو کیول پتا جیسے نوہ کے دن تھے ویسا ہی منوش کے پتر کا آنا بھی ہوگا کیونکہ جیسے جل پرلے سے پہلے کی دنوں میں جس دن تک کی نوہ چہاچ پر نہ چڑھا اس دن تک لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیہا شادی ہوتی تھی اور جب تک جل پرلے آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا تب تک ان کو کچھ بھی معلوم نہ پڑا ویسے ہی منوش کے پتر کا آنا بھی ہوگا اس سمیں دو جن کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو ستریاں چکی پیستی رہیں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی اس لیے جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا پربو کس دن آئے گا پرانتو یہ جان لو کہ یدی گھر کا سوامی جانتا ہوتا کہ چور کس پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں سیندھ لگنے نہ دیتا اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی کے وشے میں تم سوستے بھی نہیں ہو اسی گھڑی منوش کا پتر آ جائے گا سو وہے وشواس یوگی اور بدھیمان داس کون ہیں جسے سوامی نے اپنے نوکر چاکروں پر سردار ٹھہرایا کس سمیں پر انہیں بھوجن دے دھنی ہے وہے داس جسے اس کا سوامی آ کر ایسا ہی کرتے پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں وہے اسی اپنی ساری سمپتی پر سردار ٹھہرائے گا پر انتو یدی وہے دشت داس سوچنے لگے کہ میرے سوامی کی آنے میں دیر ہے اور اپنے ساتھی داسوں کو پیٹن لگے اور پیکڑوں کے ساتھ کھائے پیے تو اس داس کا سوامی ایسے دن آئے گا جب وہے اس کی باٹ نہ جوتا ہو اور ایسی گھڑی کی وہے نہ جانتا ہو اور اسے بھاری تارنا دے کر اس کا بھاگ کپٹیوں کے ساتھ ٹھہرائے گا وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا